آج کے ٹائم میں ہر کسی کے پاس سمارٹ فون ہے اور ہر کوئی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے چاہے وہ فیس بک ہو انسٹاگرام یا پھر یوٹیوب ہو خاص بات یہ ہے کہ ان سبھی سوشل میڈیا پریٹ فارم پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ لوگ جو کسی دوسرے کا پوس دیکھنے کے لیے اسے فالو کرتے ہیں یعنی کی آڈینس اور دوسرے وہ لوگ جو لوگوں کے انٹریسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے لیے انٹریسٹنگ کنٹینٹ بناتے ہیں یعنی کی کریٹر جب کوئی کریٹر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پسند آنے لگتا ہے تب وہ ایک سوشل میڈیا انفلینسر بن جاتا ہے کیونکہ آڈینس اس کے کام کو پسند کرنے لگتی ہے اور اس سے جڑنے لگتی ہے سوشل میڈیا انفلینسر کسی ایک خاص فیلڈ میں اپنی پہچان بناتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فالوارز پاتے ہیں سوشل میڈیا انفلینسر کی باتوں کی لوگوں میں قدر ہوتی ہے لوگ سوشل میڈیا انفلینسر کی ایکٹیوٹیز کو ویلیو دیتے ہیں اگر آپ بھی ایک سوشل میڈیا انفلینسر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا انفلینسر کیسے بنے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اپنے چینل کریئر دیکھو کو سسکرائب نہیں کرا ہے تو کر لیجئے سوشل میڈیا انفلینسر کون ہوتے ہیں جو پرسن اپنے کسی ایکٹیوٹیز سے دوسرے کو انفلینس کر دے اسے سوشل میڈیا انفلینسر کہتے ہیں آپ کے اندر جو ٹیلینٹ ہے اس کو اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب آپ اچھی چیزوں کو شیئر کریں گے اور لوگ آپ کا ورک پسند آئے گا تو ایسے میں لوگ بھی آپ کے پوسٹ پر اپنا ایکشن دیں گے اگر آپ کا ورک اچھا ہے تو آپ کے پوسٹ یا کنٹینٹ کو لوگ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور لائک بھی کریں گے سوشل میڈیا انفلینسر کیسے بنیں سوشل میڈیا انفلینسر بننے کے لیے آپ کو ان پوائنٹس کو فالو کرنا ہوگا نمبر ون تیسٹ یورسیلف اینڈ فائنڈ نش سوشل میڈیا پر لانگ ٹائم کے لیے وہی فیمس ہوتے ہیں جو یونیک اور فریش کنٹینٹ بناتے ہیں ایسے میں ایک ٹرسٹڈ سوشل میڈیا انفلینسر بننے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ میرے اندر کون سا ٹیلینٹ ہے نمبر دو چوز بیسٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ اپنے اسکل اور اسٹریٹیجی کے حساب سے کم سے کم دو سے تین سوشل میڈیا نیٹ ورک کو چوز کرنا چاہیے اگر ہمیں ویڈیو بنانے میں انٹرسٹ ہے تو ہم یوٹیوب کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں امیش شیئر کرنے میں انٹرسٹ ہے تو ہم فیس بوک انسٹاگرام کو سلیکٹ کر سکتے ہیں نمبر تین میک اپ لین ریگولر پبلشنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا پر فالوئرز بڑھانا تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اپنے پوشٹ کے لیے پہلے سے پلین بنا کر رکھیں گے کی اس دن ہمیں کیا پوشٹ کرنی ہے نمبر فور انٹریکٹ ویڈ ادھر انفلوینسر سوشل میڈیا پر فالوئرز بڑھانے کے لیے دوسرے سوشل میڈیا انفلوینسر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بہت ضروری ہے سوشل میڈیا انفلوینسر بننے کے فائدے سوشل میڈیا انفلوینسر لوگوں کی پیچھ اپنی ایک الگ پہچان بنا سکتے ہیں آپ پیسے کما سکتے ہیں پیسے کمانے کے کئی سارے راستے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا انفلوینسر بننے کے اور بھی کئی بینیفٹس ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے گوڈ بائی